لاسٹ میڈیول کی کانٹینیوشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کوموڈیٹی ایگرمنٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتے ہیں سو ایکسپورٹ کنٹرول is a second انٹرنیشنل کوموڈیٹی ایگرمنٹ کہ جہاں پہ آپ کے پاس جو ہر نیشن جو انوال ہوگی اس کوموڈیٹی کی ٹریڈ کے اندر وہ یہ چاہ رہی ہوگی کہ کسی طریقے سے پرائیسز کو سٹیبل کیا جائے اور اس کے اندر different examples دی جاتی ہیں related to sugar as well like international sugar agreement جو تھا یہ 1954 میں یہ انیشیٹ ہوا تھا لیکن ultimately اس کے اندر کچھ issues آئے اور then اس کو جو ہے وہ discontinue ہوا ابھی presently اگر آپ دیکھیں تو جو اس slide کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یہ ہے کہ international sugar agreement کے علاوہ opaque لکھا ہوا ہے like oil producing and exporting countries کے درمیان جو agreement ہے یہاں پہ actually ایک آپ کے پاس international جو practice ہے opaque کی تو اس کو دیکھیں تو آپ کے پاس جو crude oil ہے internationally اس کی price fix ہوتی ہے for all countries تو یہ export control کا جو agreement ہے یہ بڑا perfect form کے اندر apply ہو رہا ہے opaque کے اندر لیکن یہاں پہ جو اس کا ایک disadvantage ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو quota کی فارم کے اندر ہیں یا suppose آپ نے جو disagreement اگر micro economics کے اگر آپ بات کریں تو وہاں بھی یہ ہے کہ in case اگر cartel sort of یا اس طرح کے agreement کے درمیان اگر کوئی ایک producer یا ایک country چاہتا ہے تو وہ اس اگرمنٹ سے دور ہو سکتا ہے اور وہ چیز کی جو price ہے وہ اپنی مرضی سے charge کر سکتا ہے یا تھوڑی سی price کم رکھ کے زیادہ commodity کو sale کر سکتا ہے تو یہاں پہ ایک ہمیشہ سے incentive رہتا ہے for any country to cheat on that agreement اور advantage یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس there is no need to basically stock a commodity just آپ کے پاس ایک international market کے اندر prices جا رہی ہیں اور وہاں پہ آپ کو کوئی بھی extra suppose cost نہیں bear کرنے پڑے that was in the case of buffer stocks کہ جہاں پہ آپ کم قیمت پہ چیزیں لے رہے تھے and then you have to wait for the international market کہ جہاں پہ آپ کے پاس prices جو ہیں وہ زیادہ ہوں لیکن یہاں پہ ایک price regulate ہوگی اور اسی price کو جو control form میں چلے گی اسی کو لے کے آپ چلیں گے اور صرف ایک چیز جو یہاں پہ اس buffer stocks are different ہے یہاں پہ speculation is possible so third agreement is purchase contracts کہ basically long term contracts ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس دو countries جو ایک buying ہے اور جو ایک selling form کے اندر ہے suppose ایک nation ہے x اور ایک nation ہے y تو یہ agreement ان دو nations کے درمیان ہوگا جہاں پہ ایک nation جو ہے وہ اس commodity کو کسی ایک خاص minimum price پہ خریدنا چاہ رہی ہوگی اور دوسری ایک country جو اسی commodity کو کسی maximum price پہ بیچنا چاہ رہی ہوگی تو وہاں پہ ایک agreement sign ہوتا ہے جہاں پہ یا ایک agreement form ہے contracts کا کہ جہاں پہ minimum جو buyer ہے اس کی طرف سے اور maximum from seller side یہاں پہ ایک establish ہو جاتا ہے contract اس کی ایک بہترین example international wheat agreement جو 1949 میں ہوا تھا اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور interestingly developing countries یہ رجحان رکھتی تھیں اس طرح کے international commodity contracts کو جو ہم نے last module کے اندر discuss کیا اور یہاں پہ یہ this was a unique case where developed countries were hit hard from this particular contract اگر اس کو دیکھا جائے تو countries like United States اور Canada اور Australia جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ prices جو ہیں wheat کی کافی زیادہ ہوئیں کیونکہ 1970s کے اندر Soviet Union جو اس کو جو ٹوٹا تھا بعد میٹیز کے اندر جا کے اس نے wheat کی جو demand ہے وہ کافی زیادہ شروع کر دی جس کی وجہ سے international market میں shortage ہوئی اور prices جو contracted prices تھیں اس سے کافی زیادہ اوپر چلے گئے تو ultimately اس جو agreement کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑا in 1995 کے اندر کیونکہ basic goods کے اندر یہ ایک contract تھا اور یہاں پہ جو buying یا shortage جو ہے either end جو weather کی form کے اندر ہو سکتی ہے یا کسی national disasters کی ویے سے ہو سکتی ہے تو اس طرح کے contracts کو provide کیا گیا تو یہ تین ہم لوگوں نے discuss کر لیے international جو commodity agreement ہوتے ہیں international market کے اندر اندر هو ملتا ہوتے ہیں اندر و ملتا ہوتا ہے یا مشکر لیا ہے بتاکی جوواه سکتی ہے اندر był کulu